بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے پین میں ایک کپ پانی شامل کر لیں گے پانی شامل کر کے آنچ تیز کٹ دیں گے اور ساتھ ہی اس میں میں نے یہ دو انچ کا ٹھکرا لیا تھا جسے میں بری بری کٹ لیا یہ ادرک اس کے اندر ڈال دیں گے ادرک کے بہت زیادہ فیادے ہیں ادرک آج کر کے موسم میں ادرک والی چائے لازمی بنا کے پیا کریں ادرک والی جائے پینے سے آپ کو جو رو کا درد ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور نزلہ زکام کے لیے بھی یہ ادرک والی چائے بہت اچھی ہوتی ہے یہاں جو ہم نے ادرک کا اچھی طرح سے راست نکال لیا پانی کے اندر اب اس کے اندر دوز شامل کر لیں گے یہاں پر دوز شامل کرنے کے بعد اس میں ہم نے پتی شامل کر لیں گے یہ میں تین چائے کے چمرس میں پتی شامل کر لیں گے پتی شامل کرنے کے بعد ہم چائے کے اندر پتی کی مکسنگ کر لیں گے اور اس کے بعد بائلانے کے اندر زار کریں گے یہاں پر یہاں پر چائے کو بائلانے شروع ہو گیا اب ہم اس کو اچھی طرح سے پھینٹنا شروع کر دیں گے جتنا آپ اچھے پھینٹیں گے اتنی ہی آپ کی چائے اچھی تیار ہوگی اس کو آپ تیبان چار سے پھینٹ تک اچھی طرح پھینٹیں آج کل کی نو جنریشن کو چائے چھوٹے بڑے سب کو بہت پسند ہے اور ادرک والی چائے آج کل میں موسم میں پینے والی ہوتے ہیں جب موسم اچھے چینج ہوتا ہے تو سب کا دل چاہتا ہے کہ تھوڑا سا چائے کا فلیور چینج ہو تاکہ ہم چائے کو انجوائے اچھے طریقے سے کر سکیں ادرک والی چائے اگر آپ کو واو کام ہے کھانسی ہے کچھ بھی آپ ادرک والی چائے بنا کے پینے سے بہت زیادہ بینیفیٹ ہے اگر آپ اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ چینی لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ اپنا ویٹ کام کر رہے ہیں تو آپ چینی والی چائے کبھی بھی نہ پینے اور آپ کو پتہ ہے ادرک والی چائے ہوتی ہے وہ ویٹ کام بھی بہت زیادہ کرتی ہے چائے اچھی سی تیار کرنے کے بعد چینی کو شامل کیا کریں اور جتنی آپ کی پسند ہے وہ اتنی ہی ڈالا کریں میں ایک چائے کے چمچ لے تیس لیے میں نے دو چائے کے چمچھی اس میں چینی ڈال لیے کیونکہ میں نے دو کپ چائے ریڈی کی ہے اب ہم سے ڈال لیں گے ہماری چائے ریڈی ہو گئی ہے ہماری چائے گئی ہے ہماری چائے ریڈی کی ہے بھی میکنی آپ ہماری چیزیں ڈال لے